اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کچھ دنوں سے مستثل خبروں میں آپ سب کو پتا ہوگا کہ میری انسیڈنس جو ہے اس کے بارے میں کافی خبریں آ رہی تھی اس چیز پر میں آتا ہوں کہ کیا ریزن ہے اور کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم کبھی اس طرح ٹیول کیے جاتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں جاتا رہتا ہوں تھوڑا بہت تو وہ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہی ہے کہ ویڈیوز میری کافی دنوں سے نہیں آ رہی کچھ آفیس کے کام ہے اور دوسرا یہ کہ میں کبھی کافی ٹائم سے کئی ٹیول نہیں کیا تو اس وجہ سے کوئی ویڈیوز نہیں بن پائی ہے مسئلہ یہ کہ جو اچھی جگہیں ہوں ذرا دھورے جو میں نے نہیں دیکھی ہے تو اس کے لئے مجھے آفیس سے زیادہ چھوٹیوں کی ضرورت پڑتی ہے تو پاسبل نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ ابھی ایک سردیوں کی دین اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ٹیول کرنے کو بندہ دلی نہیں کرتا کیونکہ سردیوں میں بندہ اٹھتا لیٹ ہے پھر نہا دو کے وہ تو دس گیارہ بجے پہ بات چلی جاتی ہے اور پھر چار بجے کے ساتھ تو شام ہو جاتی ہے تو پھر بندہ کیا انجوائی کر رہی اس وجہ سے دور وغیرہ کا تو پلان نہیں ہوا قریب کے جتنی جگہ ہے وہ تو آل موسک میں دیکھ چکا ہوں یا آپ لوگ پیڈے کو دکھا چکا ہوں ویڈیوز میں نیو ویئر پہ میرا پلان تھا دو تین دن چھٹیاں تھی لیکن دوست نہیں ہوئے اری ڈی وہ دوڑا سا ان کا پلان نہیں بن پایا ایکشن ورنہ ہمارا پلان تھا چھترال کی طرف یا کہیں اور دور تھا لیکن وہ لیٹ ہوئے تو پھر میں اسلامباد گیا کچھ ضروری کام تھے میرے کچھ آفیس کے کام تھے کچھ اپنے کام تھے تو پھر وہاں پہ ابھی یہ بات آ رہی ہے تو نیو ویئر کے اوپر کچھ ہماری رہ کے دوست آئے ہوئے تھے تو انہوں نے نیو ویئر اسلامباد میں گزاری اگلے دن انہوں نے اسلامباد مری جانا تھا تو کزن کو بھی بولا کہ آپ یہ ہمارے ساتھ چلو تو میرے کزن نے تو صبح انکار کر دیا کہ کہتا ہے میں نہیں جا سکتا کیونکہ آپ مری آتے جاتے رہے تو اسلامباد میں ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں جا رہا ہوں کیونکہ رش بہت زیادہ ہے ویگنڈ بھی تھا اور اوپر سے نہیں ویر تھا تو کہتا ہے کہ اسلامباد میں رش بہت زیادہ ہونا ہے تو میں نہیں جا رہا ہوں آپ لوگ چلے جائیں تو بروباری تھی ہوئے تو ہمارے ہی رہے والے جو لوگ آئے ہوئے تھے دوست وکرہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بروباری کے لیے برف دیکھنے کے لیے جانا ہے اور یہ سارا چین ہے تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ چلے تو جب وہ کزن نے انکار کیا تو میرے بھی میں نے میں بھی بھی ڈیلا پڑے گیا میں نے کہا میں نہیں جاتا اوپر سے یہی ہے دو دن میں لے کہا ہوں یا تین دن میکسیمم اسے مجھے کام شام کرنے تو اگر میں مری چلا گیا اور اوپر سے رش ہے تو ضلیلی ہوں گا کیونکہ مجھے ایک پت ہے کہ اسی رہے میں اور گرمیوں میں بندہ پھر بھی رش برداشت کر لیتا ہے گرمیوں میں رش ہو ان ایریز میں تو بندہ اب گاڑی سے بیان نہیں کر لیتا ہے چل کر لیتا ہے موسم بہتر ہوتا ہے بندہ اتنا تنگ نہیں ہوتا ہوا ہے ہم اکثر بار ہم ان ایریز میں جب گئے ہیں سپیشلی ایت کی دنوں میں تو ہم نے رش کو فیس کیا ہے کافی بار لیکن ہم اتنے تنگ نہیں ہوئے ہیں سردی میں بندہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے مجھے آلڈی ایکسپیرنس ہوا ہے جب میں معلم جب آگیا تھا سردی کے ٹائم میں پھر اگر آپ ٹریفک بلوک ہو اس میں پانس جائے تو وہ پھر برداشت کے قابل نہیں ہوتا ایک تو برف ہوتی ہے گاڑی آپ کی آلڈی پیشل رہی ہوتی ہے بریک سے ہی کام نہیں کر رہے ہوتے باہر آپ کڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ ٹنڈی تنی زیادہ ہوتی ہے نا کہ آپ کا جسم برداشت ہی نہیں کر پا رہا ہوتا ہے اور زیادہ دیر کے لئے اگر آپ فار ایک جیمپل کوئی گھنٹوں کی حساب سے ادھر پند کریں تو پھر تو کیا ہی کہنے تو میں نے انکار کر دیا میں نے کہا میں نہیں جا رہا ہوں آپ لوگ چلے ہیں تو وہ میں مانجھوتے وہ پھر خود چلے گئے کیونکہ ایک دن ہم نے ان کو کم نہیں دے دی اسلامباد میں پھر میں نے کہا آگے میں نہیں جا سکتا تو وہ لوگ جب گئے ہوئے نا تو وہ میرے خیال میں دو بجے اسلامباد سے روانہ ہو گئے تھے دو بجے تھے یا بارہ بجے کا ٹائم تھا ای تنگ بارہ بجے کا ٹائم تھا تو وہ لوگ اسلامباد سے نکلے اور کوئی اسلامباد سے مری جو ہے نا وہ کوئی ڈیڈ گھنٹہ میکسیموم ٹائم لگتا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم بتا رہا ہوں اگر کوئی توڑی بہتر سپیڈ سے جاتا ہے تو وہ ایک بیس منٹ ایک گھنٹہ بیس منٹ دس منٹ میں پہن جاتا ہے اور ہم نے ان کو کال کیے کوئی شام کے چھ سات بجے چھ کے سات بجے کا ٹائم تھا وہ کہہ رہے کہ ابھی ہم لوگوں نے پہنچے نیو ایر کی بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو اس ٹائم وہی سے برباری بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کم تھی پہلا فیس جو تھا وہ برباری کا سٹارٹ ہوا تھا وہ جو سپیل تھا اب وہ لوگ آپ کو بتاؤں کہ آدھا گھنٹہ انہوں نے پہ مشکل گزارے ہیں اور پھر واپس آگئے تھے رات کے کوئی بارہ بجے تھا کیونکہ وہ لیٹ پہنچی تھی مجھے جتنا یاد ہے ہم کانا کر رہے تھے ہوتل پہ وہاں پہ ملوڑی میں تھا آئی تھی گیا کوسار مارکٹ میں تھا اور یہ بھی لیٹ ہم لوگ میرے خال میں نو دس بجے کا کانا کر رہے تھے مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ انہوں نے آدھا گھنٹہ گزارے اور رات کے کوئی گیارہ بارہ بجے لوگ یہ واپس پہنچ گئے تھے آہ اور وہ بھی سئی زلی لوگ کے آئے ہیں تو یہ جو سارا بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ میں آئین پی اسی سٹوری پہ آنگا کہ سردیوں کے ٹائم میں اسپیشلی جو بروباری دیکھنے کیلئے جاتے ہیں ان کیلئے میں کہہ رہا ہوں کہ سردیوں کے ٹائم میں ان پہاڑوں کے اوپر جانا وہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا وہاں وہاں کے خود کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے جو پہاڑی یہ رہی ہے اس کو چھوڑ کے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آگاں ناران اور یہ بلاکوٹ والے مجارٹی والے لوگ یہ نیچے منفیرہ کی طرف آ جاتے ہیں یا پھر عبد آباد کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ اوپر ان کے لئے رہنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہاں سے ماشاءاللہ ہم لوگوں کو دیکھیں کہ ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں ان پہاڑوں پر جو خود کے لوگ ہیں وہ تنگ ہوئے ہوتے ہیں وہ نیچے آ رہے ہوتے ہیں اور ہم پنگوں کی طرح ان در اوپر جا رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہی برف بعد میں جب آپ گرمیوں میں جاتے ہیں تو مجارٹی ہیریہ میں پڑی ہوتے ہیں برف اور کیا ہے سنو فال وہ جو اوپر سا رہی ہے وہ اس کا وہ ایک جو کریدہ لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا میں تو بھی ہونس گیا تو دوزار دس گیرہ میں آئیتے ہیں پہلی بار مری پہلی بار تو نہیں لیکن سنو فال کے لئے پہلی بار گیا تھا اور آپ کو حقیقت بتاؤں انا پانی ملتا ہے آپ کو ٹھیک ہے نہیں اتنا کوئی ٹھنڈا پانی ہوتا ہے برف ہوتا ہے برف واشنگ کے لئے بندہ تکلیف وضو کے لئے تکلیف میں مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے ایک بار وضو کیا ہے پتہ نہیں کہ آپ مجھے اتنا کوئی ٹھنڈا پانی مو دونے کے لئے پانی کے لئے ترست رہا تھا ہوتل میں اور ہوتل کے روم ٹھنڈے وہ ایک گیس لگا ہوتا ہے ہیٹر گیس کے ہیٹر اسے تو کام ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے میں نے ایک رات گزاری اگلی دن میں نکل کے آگیا مجھے باقی لاوری دوستی انہوں نے تین چار راتیں گزاری میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں میرے سے تو یہاں پہ نیرہ جا رہا ہے کیونکہ صبح مجھے نہ آنا ضروری ہے میں ڈلی نہ نہ ہو تو مجھے بڑا تنگ ہوتا ہوں تو اس دن تو میں نے موہ آتا اور اوضو کر کے ٹائم گزار لیا تھا صبح واپس آگیا تھا اور پورا دن برف میں یہ ہوتا ہے کہ آپ توڑا سا ٹائم گزارتے تو آپ کے کپڑے گیلے گیلے آپ کو محسوس ہوتے ہیں وہ نمی کی وجہ سے تو میں تو تو بھی حانس بڑا تنگ ہوا میں واپس آگیا اس کے بعد میں نے کبھی شردی میں جانے کا وہ نہیں کیا تھا ہاں وہاں پہ ریدر پشاور میں میرے دوستے ان کے ساتھ تھی انیورسٹی کے دوستے تو ان کے ساتھ ایک دم وہ ہو رہا تھا سکائی سکٹنگ کا یا پتہ نہیں سکائی 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 ریزارٹ مالم جببہ پہ اوپر کوئی انٹرنیشنل پلیئر آئی ہوئے تھے تو ان کا کوئی ایونٹ ہو رہا تھا تو بس ایک دم آپ کلاس کے اندر بیٹھے ہیں میں نے دوستوں کو بلکے چلیں تو بس اسی ٹائم ہمارا پلائنٹ بنا اور نکل گئے تھے اور وہاں پہ ہم زلیل ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ اوپر پارکنگ کی جگہ اتنی زیادہ نہیں ہے مالم جببہ کے اوپر آہ وہ جو ریزارٹ ہے تو انہوں نے اس سے کوئی پندرہ بیس کلومیٹر پہلے ہی انہوں نے پارکنگ کیلئے جگہ کے آپ لوگ گاڑیاں ادھر کڑی کرے اور یہاں سے ہم لوگ آپ کو آہ اپنے ٹرانسپورٹ پہ لے کے جائیں گے تو کوئی لوگ گاڑیاں اپنی نہیں کڑی کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ادھر کہاں کڑی کریں ہم نے ادھر سے ہی جانا ہے ہمار اور وہ بات بھی صحیح ویسے کہہ رہے تھے ہمارے پاس گاڑیوں میں سامان تھا کیمتی سامان پڑھا ہوا تھا لوگوں کا اور کوئی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی گاڑی ادھر چونوں تو وہ اتجاج اور پروٹیسٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ چلتا رہا اور تین چار گھنٹے ہم لوگ ادھر زلیل ہوئے ہیں نا اچھا ہم لوگ انہوں نے اوپر سے کولے بھی کی گیا سفارش بھی کروائے ہیں ان ٹائم پہ جب ہماری گاڑی کوسک نے اجازہ دیں تو بلکل انہ انہوں نے پابندی لگا دی دریمیان میں وہ جن کی سفارش آ جاتی ان کو چھوڑ دی دیتے تو ہم سیم کام ہم نے بھی ہوئی کیا جب ہماری بار یہ سفارش بھی کروائے سارہ کچھ اس ٹائم بلکل سختی لگے اینیویز پھر بعد میں جب پروٹیسٹ لوگوں کا بہت زیادہ بڑ گیا تو انہوں نے رستہ چھوڑ دیا تھا اور ہم چلے گئے تھے اوپر لیکن زلیل ہو گئے تھے کوئی چار گھنٹے تک ہم لوگ ادھر زلیل ہوئے ہیں تو میرا ایکسپیرنس تھا پھر ہم رات ساتھ نہیں گزاری سیدھا واپس آ گئے پھر میں نے پچھلے سال آپ لوگوں کو پتہ ہوگا پچھلی ہے اس سے پچھلے سال میں گیتہ مردان سے دوبارہ مالم جبا اس کی ویڈیو میرے چینل کے اوپر ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس ٹائم بھی ہے میں نے صرف دن کا جانے کا پروگرام بنایتا ہے ونڈے ٹور کا شام کو واپس مردان آ گیا تا رات کو تو یہ ہو سکتا ہے پوسیبل اگر آپ ایک دن کا ٹور بنائے اور وہ بھی اس ٹائم جب رش نہ ہو اگر ر ہی رہے میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ گاڑی آپ کیسے پسل رہی ہوتی ہے اور رہنے کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی جبرش ہوتا ہے پارکنگ کی جگہ نہیں ہوتی کیونکہ گھر طرف برف ہوتی ہے وہ بس مین روڈ کی اوپر آپ جا سکتے ہیں باقی تو آپ جا بھی نہیں سکتے اب یہ جو مریگوالو کین سے ڈیل ہوئی ہے وہ بربار ایک دم اتنی زیادہ ہوئی ہے نا اور رات کا وقت اور گاڑیاں سٹک ہوئی تھی رش بہت زیادہ تھا لاک سے زیادہ اوپر گا ٹرافک بنتی ٹو سیٹ سے جا نہیں رہی تھی وہ ایک ہی رستہ تھا درمیان میں درخت گی رہے ہیں تو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پرائسز بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی وہ ہوتل کے چالیس چالیس پچاس پچاس آرہ تک مان رہے تھے اور ہوتل تک تو بچارے تب جاتے جب روڈ کلا ہوتا ہے نا روڈ میں پنز گئتے ہیں تو مسئلہ یہ تھا کہ بچارے لوگ انہیں ہیٹر چلائی ہوئے تھے اور اسی میں سو گئے تھے اور گیس جمع ہوتی رہی کیونکہ آگے فر بانٹ اور ڈی کی دونوں سائٹ پر برفی برف جمع ہوتی گئی ہے تو وہ فریش ایر تو آ نہیں رہی تھی اوپر سے کیونکہ کڑکیاں ہی انہوں نے جو شیشی تھے وہ بھی انہوں نے لاک کی ہوئے تھے بند پتی اوپر اور ہیٹر چل رہا تھا تو ہیٹر کا تو نقصان ہوتا ہے کارمن من اکسائیڈ گیس ہی خارج ہو رہا ہے چاہے بجلی کا ہیٹر ہو چاہے گیس کے ہیٹر ہو دونوں نقصان دے ہیں تو بچاروں کی ڈیتھ ہو گئی تو اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ سر پیشلی کوشش کریں کہ انہی رہے کی طرف نہ جائیں برف ایسی بھی گرمیوں میں بھی پڑھی ہوتی ہے ابھی میں جو آہ لانس ٹائم کمراد گیا تھا اسے پیشلی بار کمراد دو بار گیا تھا سیزن میں جو پہلی بار میں گیا تھا عائیس سے پہلے آہ چوٹی عائس سے پہلے اور ڈیر ساری برف پڑھی ہوئی تھی کمراد میں تو آپ پھر بھی انجزائے کر سکتے ہیں تو بس خیال کریں سردیوں میں ٹیویل سے بالکل گریش کریں آہ گرمیوں میں آپ جائیں وہ بھی کوشش کریں کہ جو رشن ہو تو اس ٹائم جائیں یہ کچھ چیز ہی تھے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے انشاءاللہ کچھ اور ویڈیوز ہیں وہ آئیں گے انشاءاللہ ابھی دوبارہ میرا پلان ہے ٹریپ کا تو ملتے ہیں انشاءاللہ جڑی رہے گے اس چینل کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اللہ حافظ